بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھا خیر خیر سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لیے لے کے ہمیں دباڑا سی یمی سی سندھی بیف بریانی کی ریسپی جس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے بیف جو میں نے اڈی والا لیا ہے ایک کلو پیاز میں نے لیے ہے میڈیم سائز کی تین سے چار جس کو میں نے چوب کر لیا ہے دہی میں نے لیا ہے آدھا کلو یعنی کے پانچ سو گرام سندھی بریانی مسالہ میں نے لیا ہے تقریبا ساٹھ گرام لیسن ادر کا پیسٹ لیے میں نے دو کھانے کے چمچ جس میں اللہ الرحمن الرحیم فلیم میں نے اون کر دی ہے دو کپ میں نے جو یہ کوکنگ آئل لے لیے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جس ہی آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں اپنا پیاز ٹال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم ہوگئے اب اس میں پیاز ٹال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہمارا دیکھیں گولڈن براؤن ہوگئے اب ہم اس میں گوڑ چیٹ کر دینا ہے اور اس کو پانچ منل تک پائے کرنے اور ساتھ ہی ہم نے لیسن ادر کا پیسٹ ہے وہ بھی سامیل کر دینا ہے اور تیز آنچ پہ اس کو پانچ منل تک ہم نے بھون لینا ہے اسے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منل تیز آنچ پہ ہم نے گوڑشت کو اچھے سے بھون لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پانچ پھر ہم نے گوڑ چلیٹی کر دیا اب لینا ہے ہم نے مزید پانچ سے سات منٹ تک بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ پھر ہم نے دوی اور مسالے کے ساتھ گوڑ چوئے بھون گے تو اب میں نے اس کے تقریباً چار کپ کے قریب پانی ڈالوں گی اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے گوشت جب تک گل نہ جائے اگر آپ چکن کا یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے دو کپ پانی ڈالنا ہے لیکن میں اس ٹائم بیف سے ساتھ بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے چار کپ پانی ڈال دی اب اس کو ہلکی آنچ پر گوشت گل جانے تک ڈام کے رکھتوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیس منٹ گزر چکے ہیں اور گوشت ہمارا اچھے سے گل گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت ہمارا جو اچھے سے گل گیا تھا اب ہم نے ایک مارٹر جو ہے وہ تین سے چار لینے سلائس کر دیں ان کو ایسے اور سات میں پانچے ہری مرچے اور اگر آپ کو ہرا مسالہ پسند دے لائک فدینہ دھنیا وغیرہ تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پر سکپ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کلو چاولے ہیں جو کہ میں نے تین کھانے کے چمچ نمک کے ساتھ بوائل کر لیے تھے تو اب ہم ان کی تے لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں مسالے کو جو ہم نے کی آنچ پر رکھا تھا پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کرنے اس مسالے کو مکس نہیں کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یلو فوٹ کلر ہے جو کہ میں نے تھوڑا سی دودھ میں اس کو شامل کر لیا تھا یہ ڈال دیا ہے اور دو تین کھانے کے چمچ جو یہ دودھ گرم کیا ہوا یہ میں ڈال دیتی ہے ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم پر چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چاولوں کو دم آگئے زیبت دست ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی اور بہت ہی اچھے سے دم بھی آگئے ہمارے چاولوں کو تو ہم اس کو مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واو یمی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہماری بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای ہوپ آپ کو بسند آئی ہوگی میری یہ ریسپی آپ کو میری یہ سندھی بیف پرانی کیسی لگی آپ نے مجھے کومنٹ بکس میں ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے میری ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں اگر آپ نے میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی